اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کالے چنے جس کے لیے ہم نے دو کپ کالے چنے لیے پھر ان کو ہم نے بگو کے رکھا ہے دو گھنٹے کے لیے چنے ہم لوگ ککر میں بنائیں گے جو ایزی بن جائیں گے آرام سے اب ہم ککر میں چنے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے پیاز اور لیسن پیاز ہم نے چار لیئے ہیں میڈیوم سائز کی اور لیسن آپ چھے سے ساتھ جوے لے سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی تھوڑا لے سکتے ہیں چنے جتنی زیادہ دیر بھیگر آئیں گے اتنی زیادہ اچھے سوفٹ بنیں گے جلدی گل جائیں گے اور میں نے دو گھنٹے کے لیے بگو کے رکھے ہیں آپ لوگ زیادہ دیر بھی بگو سکتے ہیں رات کا بھی بگو سکتے ہیں صبح بنانے ہوتا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ نمک بھر کے ون ٹی سپون زیرہ ثابت ون ٹی سپون ہندی پاوڈر اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے دو چھوٹے چمچ پال میچ پاوڈر اور پیسا ہوا دنیا دنیا پاوڈر ڈالیں گے اس میں ہم لوگ دو بڑے چمچ دنیا پاوڈر ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پانی پانی آپ اس میں اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں جیسے اپنے چنے میں گھوئے ہیں اتنی دیر کے حساب سے میں اس میں ڈالوں گی تین سے چار کپ پانی ہم نے اس میں ڈال دیا جتنا ہمیں چاہیے تھا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈکن کو بند کر دیں گے ککر کو بند کر کے ہم اس کو دس منٹ تک پکائیں گے دس سے بارہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے اس کا سارا پریشر ہتم ہوا ہے پھر ہم نے اس کو کھولا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگل چکے ہیں جنے اچھے سے اب اس کا پانی جو رہ گیا ہے اس کو ہم خوش کریں گے پھر اس میں آئل ڈالیں گے پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک کپ آئل ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو پکائیں گے پندرہ منٹ تک اس کی بنائی کریں گے پندرہ منٹ پکانے کے بعد جب آئل اس میں سے نکل آئے گا تو پھر ہم لوگ اس میں پانی آئٹ کریں گے پانی آپ اپنے مرضی سے آئٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو شور بچائیے اتنا رکھ لیں جیسا آپ لوگ پسند کرتے ہوں سب سے ضروری جیسے میں یہ ہے کہ جو پانی آپ نے جس میں چنے بھی گوئے تھے وہ پھینکنا نہیں ہے اسی کو بعد میں یوز کرنا ہے جیسے ویڈیو میں میں نے پہلے آپ کو شو کیا تھا کہ پانی میں نے رکھا ہوا ہے اب آپ اس کو ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی کی تھوڑا سا اور پانی جتنی آپ کو ضرورت ہو اور اس کو پکنے دیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سبس مرچیں ثابت اور ہرا دنیا کٹا ہوا اور اس کو دس منٹ کے لیے پکنے ٹین منٹ کے بعد ہمارے چنے انشاءاللہ ہو جائیں گے ریڈی تو آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ بوائل چاول کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ آپ سرب کر سکتے ہیں لاسٹ میں ہم لوگ ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ ون ٹی سپون امیدہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی نیو ریسی بھی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ